بعض ناصبی حضرات کی جانب سے حضرت مولا علیہ السلام کے قاتل مرب ہونے کا انکار کیا جاتے ہیں کیا یہ واقعہ کسی تاریخی بک میں آیا ہے یا کسی حدیث کی بک میں ہے؟ سیدن علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے سید بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھڑنا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ کے الفاظ ہے ساد ابن ابی وقاس کہ ہمیں رات کو نیند نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ ان کو اشعب چشم تھا نبی علیہ السلام نے مبارک لواب لگایا شفاہ ہو گئی ابن مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف اگر تیری دعوت کی ورہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہوگا میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہے وہ عطا فتح اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے یہ بڑے لادلے صحابی ہیں حضور کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آتی ہے یہ پیدل جو ہے نا دس دس بیس بیس میل ویسے ہی چل پڑتے تھے ان کے ساتھ کوئی دوڑوں نہیں لگا سکتا تھا اس اکیلے بندے نے تیس کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اوٹ چھڑوا کے لے آئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو فرکاتا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں عدب المفرد میں آتا ہے کہ دو تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافہ کیا آپ کی بیعت کی تو تابعین کھڑے ہو کے ان کی آتھوں کو چھومتے ہیں جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چھومنے کی دلیل ہے اگر حد رکود نہ چھوکے جائیں کہ سلمہ ابن اکوا ہوں ہیں سلمہ ابن اکوا ہی مسلم میں آتا ہے وہ کتاب الجہاد چپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزو خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتا ہے مسلمی الحاکی میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرحب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشار پڑے کہ میں مرحب ہوں ہتھیاروں سے لیس ہوں اور میں میدان جنگ کا یعنی سپیس الار ہوں سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی مندہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدونا عامر وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے لڑائی کے دوران سیدونا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھکے جھکے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہوگے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرحب کے مقابلے تو سلمہ ابن اکوہ کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ سابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکوشی کر لی ہے کیونکہ سابہ کو علم غیب نہیں تھا نا بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوہ یا رسول اللہ میرے چچا آپ رمائے تیرا چچا تو مومن ہے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ سلمہ ابن اکوہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے یہ نبیل اسلام کو میں نے جب تعرف کریا نا یہ میرے چچا آمین ہے تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا یہ مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں حضور جس کے لئے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے شہادت پکی وہ ہو گئی اگلی دفعہ تو وہ کہتے ہیں میں جب حضور کو آپ فرمائے آمیر تو یہ نہیں آمیر کے لئے دور آ جائے رہے وہ کہنے خودکشی کیا نبیل اسلام فرمائے وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا پھر سلمہ ابن اکوہ کہتے ہیں پھر نبیل اسلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ یہ بندہ ہے جو بلانے کے لئے گیا تھا وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی کہتے ہیں میں گیا وہ آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے بلایا نبیل اسلام نے مبارک لواب لگایا اور پھر روانہ کیا تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لئے گئے تو مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں سارا خیبر جانتا ہے ہتھیاروں سے لیس ہوں میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے تو یہ اس نے عربی میں رڈز پڑا شعر تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ شعر اسی کافیے کے پر پڑے کہ میری نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو اور میں شیر کی طرح حملہ عبر ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا یہ کوئی تکبر نہیں تھا وہ میں میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا تو میدان جنگ میں تو پھر مرائل ملند کرنے کے لئے نبیل اسلام خود بخاری مسلم پہ آتا ہے آپ نے رڈز پڑا تھا کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں تو سیدن علی نے یہ رڈز پڑا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نشت و نبوت کر دیتا ہوں ایک ہی وار میں مرب کو کاٹ دیا بس وہ مرب مرا ہے تو کانفیڈنس لوز ہو گیا تو خیبر کی فتح ہو گی تو سیدن علی بن عبد المطلب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ساتھ ناصبی ویسے کرتے رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کشانی کئی بار کہے ناصبی اور منکرینِ حدیث لازم ملزوم ہیں یہ پہلی شرط ہے کہ منکرینِ حدیث ہوں گے بلکہ منکرینِ قرآن بھی ہوں گے قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر دیں گے ٹھیک ہو گئے